بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس یہ ایک کوشن ایک بچہ پوچھ رہا تھا ایک کہلے کے ویڈیو کے کومنٹس میں کہ ایکسرسائز 4.4 کے کوشن نمبر 5 کا فرسٹ پارٹ جو ہے اس کی ویڈیو بنا کر شیئر کریں تو اس کے جو سیکنڈ پارٹ ہے اس کی ویڈیو میں نے بنا کر شیئر کر دی ہوئی ہے اگر کسی نے وہ سمجھ نہیں ہو تو ویڈیو کو سرچ کر سکتا ہے میری جو نائنٹھ کے میت کی پلی لیسٹ ہے اس کے اندر وہ ویڈیو مجود ہے اور اس کے تھام نیل کے اوپر بقاعدہ کوئیسٹن لکھا ہوا ہے تو آئیے اب ہم اس کوئیسٹن کو سالو کرتے ہیں اس سے پہلے کہ میں اس کا سلوشن سٹارٹ کروں تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو میری آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز کو نوٹیفکیشن بھر وقت ملیں اور آپ کی سٹڈی جو ہے وہ اچھی اور کامیاب چلے اور میت سیکھنے کا جو موقع ہے وہ آپ کو بھرپور ملیں کیونکہ میت جو ہے وہ ویسے نہیں کسی کو سمجھ میں آتی جب تک میت کا جو میتھڈ ہے وہ سمجھانے والا صحیح طرح بیان نہ کر سکے تو آئیے شروع کرتے ہیں دیکھیں جی یہ ہے میں نے اس کو سٹارٹ کیا ہے سلوشن کو تو اس میں x کی ویلیو دی ہوئی ہے 2 پلس انڈر اوٹ 3 ہمارا جو کوسچن ہے وہ یہ ہے کہ اس کو x مائنس 1 آور x کی فارم میں شروع کرنا ہے اور اسی طرح x مائنس 1 آور x کا ہول سکیر فائنڈ کرنا ہے تو اس x مائنس 1 آور x میں x تو ہمارے پاس ہے x کی تو یہ ویلیو ہے تو 1 آور x کی ویلیو فائنڈ کرنی ہے پہلے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ جو x ہے اصل میں یہ x آور 1 ہے یعنی کہ جس ٹرم کا کوئی بٹا نہیں لکھا ہوتا اس کا بٹا 1 ہوتا ہے تو اس کی دونوں سائیڈوں کو ہم انورٹ کر دیں گے بائی انورٹنگ انورٹ کا مطلب اُلٹا کر دیں گے دونوں سائیڈوں کو بائی انورٹنگ بوت سائیڈ اب جب ہم لیفٹ سائیڈ کو اُلٹا کریں گے تو یہ بن جائے گی 1 آور x اور رائٹ سائیڈ کو اُلٹا کریں گے تو یہ بن جائے گی 2 پلاس انڈر اوٹ 3 اب یہ انڈر اوٹ والی ٹرم بٹے کے نیچے آ گئی ہے تو اس کو ریشنلائز کر کے ہم نے بٹے کے نیچے سے انڈر اوٹ ختم کرنا ہے تو انڈر اوٹ ختم کرنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ اس کو آپ ریشنلائز کریں گے مطلب ریشنلائز کا کیا ہے کہ نیچے جو سرڈ لکھا ہوئے 2 پلاس انڈر اوٹ 3 اس کے کانجوگیٹ سے ہم ملٹیپلائی بھی کریں گے اور اس سے ڈیوائیڈ بھی کریں گے کانجوگیٹ کیا ہوتا ہے کہ وہ ٹرم جس میں انڈر اوٹ والی ٹرم کی علامت اُڈ کی جاتی ہے یعنی کہ پازیٹیو ہے تو نیگٹیو نیگٹیو ہے تو پازیٹیو اب نیومریٹر کے اندر 1 اور 2 مائنس انڈر اوٹ 3 ان دونوں کو آپس میں ملٹیپلائی کریں گے تو یہ بن جائے گا 2 مائنس انڈر اوٹ 3 اوور بھٹے میں دونوں جو ٹرمیں ہیں وہ ایک فارمولا بنا رہی ہیں اور وہ فارمولا کیا ہے اکثر بچوں نے یہ چھوٹی کلاسوں میں سیکھا ہوتا ہے تو میں یہاں پر وہ فارمولا مینشن کروں گا کہ A پلاس B ملٹیپلائی A مائنس B اور یہ برابر ہوتا ہے A سکیر مائنس B سکیر یہ ایک ایڈنٹیٹی ہے الڈجبرہ کی بیسک کہ دو ایک جیسی ٹرمیں ان میں ایک جگہ پر پلاس ہو ایک جگہ پر ان دونوں میں مائنس ہو تو ان کو آپس میں ملٹیپلائی کریں تو ان دونوں ٹرموں کے سکیرز کے درمیان مائنس آ جاتا ہے اسی طریقے سامنے ان دونوں کو ملٹیپلائی کریں گے تو دیکھیں 2 کا سکیر مائنس انڈر اوٹ 3 کا سکیر اس کے بعد 2 مائنس انڈر اوٹ 3 اوبر 2 کا سکیر تو ہو گیا 4 اور انڈر اوٹ 3 کا جو سکیر ہے وہ انڈر اوٹ کے ساتھ 2 کینسل ہو جائے گا اور یہ صرف 3 آ جائے گا اس طرح 2 مائنس انڈر اوٹ 3 اوبر 4 مائنس 3 1 آ گیا اور 1 جو بھٹا ہوتا ہے وہ لگائیں یا نہ لگائیں ایک ہی بات ہے مطلب لیف سائیڈ پر جو یہ 1 آور ایکس لکھا ہوا تھا اس کی یہ ویلیو آ گئی 2 مائنس انڈر اوٹ 3 اب ہم اپنا جو کوسٹن ہے اس کو دیکھتے ہیں جی ایکس مائنس 1 آور ایکس کی ویلیو فائنڈ کرنی ہے تو اس میں یہ پہلے ایکس آ رہا ہے تو پہلے ہم ایکس کی ویلیو لگائیں گے جو کہ ہماری ہے 2 پلس انڈر اوٹ 3 2 پلس انڈر اوٹ 3 اور آگے اس ایکسپریشن میں جو مائنس ہے وہ لگائیں گے اور اس کے بعد 1 آور ایکس 1 آور ایکس کی یہ ویلیو ہم نے فائنڈ کی ہے 2 مائنس انڈر اوٹ 3 وہ لگا دیں گے اس کے بعد کیونکہ ان دونوں ٹرموں کے بیچ میں مائنس ہے تو مائنس کے ساتھ دوسری ٹرم کو ملٹیپلائی کریں گے اور پہلی ٹرم کے بائر پلس ہے اس وجہ سے یہ بریکٹ ویسے ہی ختم ہو جائے گی بغیر کسی تبدیلی کے اور مائنس سے ملٹیپلائی کریں گے تو مائنس 2 کے ساتھ ملٹیپلائی ہو کر مائنس 2 اور مائنس مائنس انڈر اوٹ 3 سے ملٹیپلائی ہو کر پلس انڈر اوٹ 3 تو آپ دیکھیں یہاں پر یہ 2 مائنس کا ہے اور یہ 2 پلس کا ہے یہ دونوں تو آپس میں کینسل ہو گیا یعنی کہ یہ جو ہے نا یہ 2 اور مائنس 2 کینسل ہو گیا باقی انڈر اوٹ 3 اور انڈر اوٹ 3 جب دونوں ایڈ ہوں گے تو دونوں کا کوئفیشنٹ یہاں 1 ہے باہر وہ کوئفیشنٹ ایڈ ہو کر 2 بن جائے گا 2 انڈر اوٹ 3 یہ پہلا آنسر ہے ہمارا x-1 over x کا اب اس کے بعد جو دوسرا آنسر ہے وہ ہم فائنڈ کرتے ہیں اور وہ یہ ہے x-1 over x کا ہول سکیر تو ہم دوبارہ جو ہم نے فائنڈ کیا ہے x-1 over x یہ لکھ کر اس کی دونوں اوپر سکیر ڈالیں گے اور آگے اس کی یہ جو ویلیو آئی ہے ہماری 2 انڈر اوٹ 3 یہ ادھر لکھ کر اس کے اوپر سکیر ڈال دیں گے اب یہ جو سکیر ہے یہ 2 کا بھی ہے اور انڈر اوٹ 3 کا بھی ہے تو 2 کا جب سکیر کریں گے تو وہ تو 4 بن جائے گا اور انڈر اوٹ 3 کا جب سکیر کریں گے تو اس کا انڈر اوٹ ختم ہو جائے گا لہٰذا 4 کو 3 سے ملٹیپلائی کرنے سے یہ 12 آ جائے گا تو یہ ہے ہمارا دوسرا آنسر تو سٹوڈنٹس یہ کوئسٹن بھی بڑا امپورٹنٹ ہے اور اکثر بچے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں اور سمجھنے کے لئے آتے ہیں تو اس طرح سالو کرنا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے اب یہ جو بھی کوئسٹن کے سلوشن ویڈیو کی فارم میں یوٹیوب کے اوپر موجود ہیں وہ آپ کے لئے ایک خزانہ ہے کہ جب مرضی کرے اس کو نکالیں اور اس کو دیکھ لیں ایک دفعہ دیکھیں دو دفعہ دیکھیں یا ہزار دفعہ دیکھیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اپنا کنسیپٹ کلیئر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو دیکھیں جی اگر یہ ویڈیو آپ کے لئے بینیفیشل ہے تو آپ خود بھی اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسرا اپنے دوستوں کو اپنے تعلق والوں کو اس چینل کے بارے میں بتائیں کہ اس کے اوپر نہائیتی سادہ انداز میں سادہ الفاظ میں ماتھمیٹکس کے کوئیشن کو اچھے طریقے سے سمجھایا جاتا ہے تو لہٰذا اگر وہ یہ چینل آپ شیئر کریں گے تو آپ کے جو تعلق والے لوگ ہیں وہ بھی اس کو سبسکرائب کریں گے اور ان کے جو بچے ہیں وہ اچھے طریقے سے میتھ کو سمجھ سکتے ہیں تو دیکھیں اسی کے ساتھ میں جاوز جاتا ہوں اور مید کرتا ہوں کہ میرے سٹوڈنٹ جن کو جو کوئیشن بھی میتھ کا نائنٹ کا ٹینٹ کا فرسٹ یئر کا سیکنڈ یئر کا کوئی مشکل لگتا ہے تو وہ مجھے کومنٹس میں ضرور پوچھیں گے اور میں پہلی فرصت میں ان کے کوئیشن کی ویڈیو بنا کر ان کو ضرور سینڈ کروں گا تو یہ سلویشن تھا جی آج کا اسی کے ساتھ زیادہ چاہتا ہوں اللہ حافظ